دوستو نواب ملک کسی بھی قیمت پر جیل میں جانے کو تیار نہیں ہے کوٹ میں ہر بار نئے نئے بہانے لے کر آ جاتے ہیں انہیں تو بس آلی شان اسپطال میں ایش سے رہنا ہے ایڈی کوٹ جاتی ہے مگر ملک ہر بار کوٹ کے نرم رکھ کا پائدہ اٹھا کر جیل جانے سے بچتے رہے ہیں مگر اب کی بار ملک پر ایسا ہتھوڑا چلا ہے جو کہ جیل جانے سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے اور اس ہتھوڑے کی چوٹ صرف ملک ہی نہیں بلکہ ان کے پریوار اور رشتے داروں کو بھی پڑھنے والی ہے خود مالک ہوتے ہوئے نواب ملک نے جو پروپٹیز اپنے پریوار اور رشتے داروں کے نام کر رکھی تھی اب وہ پوری پروپٹیز ایڈی کے قبضے میں آ چکی ہیں اور اس کا عادی کارک اعلان بھی ہو گیا ہے تو ایڈی نے ملک کو اب چاروں طرف سے گھیڑ لیا ہے تو کیا ہے پورا ماملہ کتنی پروپٹی چھپا کر بیٹھے تھے نواب ملک اور اب ملک کا پورا خاندان کیسے ایک جھٹکے میں سڑک پر آنے کو مجبور ہو چکا ہے آپ کو بتاتے ہیں سب آپ بھی ویڈیو کو لائک کو شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسے لے کر اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جوڑکا چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو کہتے ہیں نا جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو انگلی کو ذرا سا ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے اور نواب ملک کے لیے اب ایڈی اپنی انگلی ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری جانچ کی پروسس ہی ٹیڑھی کرنے جا رہی ہے جس کے بعد نواب ملک اپنے آپ لائن میں آ جائیں گے اور ہر بار جو جیل جانے سے بچنے کے لیے اپنی صحت کا وکٹم کارٹ کوٹ میں کھیل رہے تھے اسے بند کرنے کو مجبور ہو جائیں گے ایڈی کے اس ایکشن کو ملک کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا ایکشن مانا جا رہا ہے تو ہوا کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں دراصل خبر ہے کہ نواب ملک اور ان کے پریوار کے علاوہ ملک کی کئی ساری پروپٹیز رشتیداروں کے نام تھیں مگر ان سبھی پروپٹیز کے مالک خود نواب ملک ہی ہیں اور اب ایڈی ان سبھی پروپٹیز کو سیز کرنے جا رہی ہے اور یہ سمپتی کوئی دو چار اکڑ کی نہیں ہے بلکہ 147 اکڑ ہے اس کے علاوہ الگ الگ جگہوں پر ممبئی میں پانچ فلائٹ بھی ایڈی سیز کرنے جا رہی ہے جس کے بعد بہت جلد نواب ملک کی چھپی ہوئی رہش سمائی ساری پروپٹیز ایڈی کے قبضے میں آ جائیں گی تو اسی کے ساتھ مانا جا رہا ہے کہ راشتری کانگریس پارٹی یعنی کہ ان سی پی کے نیتا اور مہاراشتر کے پورو کیبینٹ منتری نواب ملک پر اب سنکر زیادہ گہرا گیا ہے کیونکہ اب پروتر ندیش آلائے کو منی لانڈرنگ کے معاملے میں نواب ملک کی سمپتی زبط کرنے کے آدھکاری کانومتی مل چکی ہے جانکاری کے مطابق ایڈی ممبئی کے کورلا ستید گوہا والا پریسر اور کورلا پشچم میں تین پلیٹ زبط کرنے والی ہیں وہیں باندرہ پشچم میں دو فلیٹ نواب ملک کے پریوار کے سدسیوں کے نام پر ہیں انہیں بھی ایڈی اپنے قبض میں لینے جاری ہیں اس کے علاوہ مہاراشتر کے اسمانہ بات جلے میں 147 اکڑ ایگریکلچرل لینڈ بھی نواب ملک کے پاس ہے اسے بھی ایڈی اب اپنے قبضے میں لے گی نواب ملک مول روپ سے اتر پردیش کے رہنے والے ہیں اور مہاراشتر میں ایگریکلچرل لینڈ اپنے نام کر رکھی ہے وہ بھی قریب 1500 اکڑ تو ملک کی یہ زمین بھی اب ضبط ہونے جاری ہے ایڈی کی سوطروں کی معنی تو نواب ملک پر آروپ ہے کہ ان پرابٹیز کو منی لانڈر کے ذریعہ آئے موٹے پیسے سے بنایا گیا ہے اسی لئے جانچ کے لئے ان سبی پرابٹیز کو او بیڈی کو سیز کرنے کی پرمیشن مل چکی ہے ویسے بھی پچھلے دنوں خبر آ رہی تھی کہ نواب ملک کا سارا پیسہ ختم ہو گیا ہے اور ان کا پریوار کنگالی کی دور سے گزر رہا ہے خبر تو یہ بھی آ رہی تھی کہ ملک کے بینک اکاؤنٹ سیز ہیں اسی لئے ملک اور ان کے پریوار کے پاس وکیلوں کی پیس چکانے تک کے پیسے نہیں ہیں ایسے میں 147 اکر کرشی زمین کے سیز ہونے سے وہاں سے آنے والا پیسہ بھی اب پوری طرح سے بند ہو جائے گا اور جن پانچ فلیٹس کو ایڈی زبط کرنے جاری ہے وہاں سے آنے والا موٹا کرایا بھی اب ملک کو نہیں ملے گا یعنی ملک اور ان کے پریوار کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں جو کی اب تک کا سب سے بڑا جھٹکہ ہے سوتروں کی معنی تو ایڈی کو ملک کی ان پرپٹیز کو ضبط کرنے کے پرمیشن اب تک نہیں ملی تھی مگر اب ایڈی کو پرمیشن مل گئی ہے اب بس ایڈی کی ٹیم اپنی لیگل ٹیم سے سلاہ مشورہ کر رہی ہے اس کے بعد بہت جلد ملک کے پانچ فلیٹس سمیت قریب ڈیر سو اکر زمین کو ضبط کر لیا جائے گا اب ملک ویسے تو جیل جانے کو تیار نہیں ہے سیدھی طرح تو ملک جیل میں شپٹ ہونے کو تیار نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایڈی کے اس ایکشن کے بعد نواب ملک کوٹ میں اپنی میڈیکل کنڈیشن کا بہانہ بنانا بند کر دیں اور جیل جانے کو تیار ہو جائے اب تک ملک نے جہاں چی ایجنسیوں کو ہمیشہ ہلکے میں لیا ہے پہلے نواب ملک ان سی بی پر آروپ پرتیاروپ کرتے رہے پچھلے سال اکٹوبر میں آرین کھانٹ رک کے اس کے بعد تو ملک نے ان سی بی کے خلاف سرے آم بہت کچھ کہا تھا اور اب جب خود کی گرفتاری ہوئی تو ملک ایڈی کے خلاف گریانے لگ گئے ملک نے ایڈی کو راجنی تک بدلہ لینے والی ایجنسی تک کہہ دیا مگر اب ملک کے ہاتھ سے دیرے دیرے سب کچھ چلا جاتا جا رہا ہے ان کی زندگی تو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے کٹے گی اس کا انتظام ایڈی نے کر رکھا ہے اور جس پرپرٹی کے دم پر ملک خود کو ممبئی کا نواب سمجھتے تھے وہ بھی اب ہاں سے پسلنے والی ہے تو ملک کے ساتھ ایڈی جو بھی کر رہی ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے دوستوں کمنٹ میں اسے لکھر آپ بھی اپنی بات اپنی رہے ضرور رکھیں اور ویڈیو کلائی کو شائع کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو نواب ملک کو ایڈی نے 23 فروری 2022 کو گرفتار کیا تھا تقریباً 9 مہینے ہونے والے ہیں مگر ابھی تک نواب ملک کو ایڈی کے شکنجے سے چھوٹ نہیں مل پائی ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ ملک جیل میں کم رہ رہے ہیں اور اسپتال میں زیادہ مائی کے مہینے سے تو ملک لگاتار ممبئی کے کلائی ستھت کرٹی کیر اسپتال میں ایڈمیٹ ہیں اور 5 سٹار ہوتل نمہ اسپتال میں علاج کے بہانے سے دور ہیں مگر اب ایڈی کی کوشش ہے کہ نواب ملک کو پھر سے جیل میں شفٹ کروا دیا جائے ایڈی پچھلے کافی دنوں سے کوٹ کے ذریعے ملک کو پھر سے جیل میں لانا چاہتی ہے مگر ہر بار ملک اپنا ہیلتھ کارٹ کھیل کر چھوٹ پا جاتے ہیں اور اس بار تو نواب ملک نے حدی پار کر دی دراصل ان سی پی نیتہ نواب ملک نے وشیش پی ایملے عدالت کو بتایا کہ ان کی لیفٹ کڈنی پوری طرح ختم ہو چکی ہے وہ اپنی زندگی ایک کڈنی کے سارے کاٹ رہے ہیں اور ایسے میں انہیں سوچھ اور صاف پاتاورن نہیں ملا تو ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے اور جیل میں رہ کر انہیں صاف ستھرہ انوارمنٹ نہیں ملے گا ملک نے یہی دلیل کوٹ میں دیا اور کوٹ میں یہ کہا کہ ان کی بائیں کڈنی پوری طرح ختم ہو چکی ہے اس لیے انہیں جیل میں شپ نہ کیا جائے بلکہ اسپطال میں ہی رہنے دیا جائے تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکیں اب ملک کا یہ بیان ایڈی کے ان آروپوں کے جواب میں آیا ہے جس میں ایڈی نے کہا ہے کہ نواب ملک نیجی اسپطال میں علاج کی انہمتی دینے کے لیے عدالت کے نرم رکھ کا انوچت پائدہ اٹھا رہے ہیں اور انواشک روپ سے اپنا علاج بڑھوا رہے ہیں تاکہ وہ باہر رہ سکیں اور جانچ کی پرگتی میں بادھا ڈال سکیں دراصل حالی میں ایڈی نے ایک آویدن کے جریے ملک کے میڈیکل ستھیتی کو ستیابت کرنے کے لیے ایک میڈیکل بورٹ کے گھٹھن کرنے کی عدالت کے نردیش کی مانگ کی تھی جس کے بعد نواب ملک بری طرح گھبرا گئے کیونکہ اگر میڈیکل بورٹ کا گھٹھن ہوگا اور ملک کے سوست کی صحیح صحیح جانچ ہوگی تو ملک کو پھر سے جیل جانا پڑے گا اسی لئے نواب ملک اب اپنی کڈنی ختم ہونے کی بات کہہ کر کوٹ کو ایک بار پھر سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب نواب ملک خود تو کوٹ نہیں پہنچے کیونکہ اگر پہنچتے تو کڈنی والی بات اپنے آپی جھوٹ ثابت ہو جاتی اسی لئے ملک نے اپنے وکیل تارک سید اور کشل موریا کے ذریعے کوٹ میں یہ سب باتیں کہی ہیں اتنا ہی نہیں نواب ملک نے وکیلوں کے ذریعے ایڈی اور جی جے اسپتال پر گمبیر آروپ بھی لگائے ہیں ملک نے کوٹ میں کہا کہ انہیں جے جے اسپتال میں واپس بھیجنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا کیونکہ آرثر اور جیل یا جے جے اسپتال میں انہیں اچت چکتسہ نہیں مل پائی ملک نے کہا کہ غلط میڈیکل صلاح اور آروپی کو دی جانے والی پین کلر دواؤں کی وجہ سے ان کی صحت زیادہ خراب ہوئی ہے ملک نے تو سیدھے طور پر کہا کہ جے جے اسپتال میں ایڈی انہیں جان بوجھ کر لے کر گئی جہاں ان کا غلط علاج کیا جا سکے جس سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا ملک نے آگے کوٹ میں کہا کہ وہ ایک ساتھ کئی بیماریوں سے پیڑت ہیں بشیش روپ سے کڈنی سے سمبندت اور اس کے علاوہ وہ شگر کے پیشنٹ بھی ہیں ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ ان کی ایک کڈنی مشکل سے کام کر رہی ہے اسی لئے انہیں پلال علاج لینے کی انمتی دی جانی چاہیے جیل جا کر ان کی ستھی اور زیادہ بگر سکتی ہے اب فیلال تو ملک نے اپنی کڈنی کے بہانے خود کو جیل جانے سے بچانے کے لئے مہورت چل دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ایڈی ملک کے ان آروپوں پر کوٹ میں کیا جواب دیتی ہے اور اس کے بعد کوٹ کا پیسلہ کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی فیلال تو آپ بھی بتائیے کیا نواب ملک اپنی صحت کو لے کر بہانہ بنا رہے ہیں یا واقعی میں ملک کی ایک کڈنی ختم ہو چکی ہے یا پھر جیل جانے سے بچنے کے لئے یہ نواب ملک کا کوئی نیا تکڑم ہے آپ بھی نواب ملک کو لے کر اپنی بات اپنی ریکمینٹ میں ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دیکھیں